اعوذ باللہ امن و شیطان الرجیم اعوذ باللہ امن و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اور سو موٹو نوٹس بہت بڑا پاکستان کی کانسیشنل آئینی عبالتی تاریخ میں ایک بہت بہت سنگمیل ہے یہ جو چھے ججز کشناباد ہائی کورٹ کے ان نے لیٹر لکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں سنیری حروف پہ لکھا جائے گا کہ پاکستانی قوم اور قوم کے لوگ چاہے وہ کہیں بھی سرک کر رہے ہیں فورن سرویس میں ہیں آم پورسز میں ہیں وہ جو دیٹر میں ہیں وہ پولیٹیشن ہیں پولیس سرویس آف پاکستان میں ہیں یا وہ جرنلیسٹ ہیں آپ کی طرح یا آم پاکستانی ہیں بزنس کمیلٹی ہے ہر جگہ کثیر تعداد ان کی ہے جو جناہ کی فکر پہ ہیں اور جناہ کی فکر کیا تھی انہوں نے کبھی کمپرومیس نہیں کہتا حق پہ یہ ایک ریسورجنس ہوئی ہے یہ اندر سے ایک ریٹیلیشن آئی ہے غلط کاموں کے خلاف انسٹیوشن کے خلاف سے اور میں اپنے شیپ کرتا ہوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا سو موٹر نوٹس لیا ہے ہم سب کی توقع تھی پہلے دن ہو جاتا اور بھی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن دیر آج برست آئے سپریم کورٹ بھی بٹھائیں سپریم کورٹ بیٹھی ہے قوم امید لگائے بیٹھی ہے کہ یہاں سے ایسا فیصل آئے گا کہ کل کو کوئی بھی کسی جج کو تھرٹن کرنی کی کوشش نہیں کر سکے گا اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسٹیوشن میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لیکن صاحب کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی کہ ہم کسی بھی انسٹیوشن کے خلاف ہیں کسی ادارے کے خلاف ہیں لیکن ادارے شخصیات سے بنتے ہیں ادارے شخصیات سے بنتے ہیں شخصیات کا آج کا دیا ہوا فیصلہ شخصیات کا آج کا دی ہوا کردار کل کو ادارے کی تاریخ بنتا ہے تو جن جن لوگوں نے کسی بھی ادارے میں جن کی طرف ان سے جلے اس کا اشارہ ہے یا آئندہ بھی کوئی ادارہ کوئی شخصیت جب کوئی عمل کرتی ہے جیسے میں علی محمد آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں علی محمد بطور وکیل تو بات کر سکتا ہوں کہ جب میں بات کروں گا بطور طریق انصاف تو پھر میں ریپریزنٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں ان کرونوں پاکستانیوں کو جو ہمارے پیچھے کھڑیں تو پھر میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے میری کوئی رسپانسیبیلیٹی بنتی ہے اس لئے کوئی بھی شخص کی ادارے میں کام کر رہے کسی حساس ادارے میں کام کر رہے دفاع کی ادارے میں کام کر رہے جیڈیشنی میں کام کر رہے انٹیر منسٹری میں کام کر رہے حکومت کی کسی اور ادارے میں کام کر رہے کسی بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کام کر رہا ہے کسی بھی ادارے میں کام کر رہا ہے وہ جب کھل کام کرتا ہے وہ ضرور یہ سوچیں تو اس کے پیچھے ایک ادارہ کھڑا ہے آج اس کا غلط عمل اس کے ادارے کی بدنامی گبائز بنے گا آج ہم نے دیکھا ہے کہ حضرات کا جو انٹینشن سامنے نظر آ رہا ہے کافی کلیر ہے لو چاہتے ہیں کہ آئندہ سے یہ نہ ہو جو ہوا ہے لیکن جن لوگوں نے کیا ہے ان سے پوچھ ہونی چاہیے اور میں تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے صاحب ایک وزیراعظم پاکستان کی طرف سے یہ یقین کرانا چاہتا ہوں قوم کو اور بالخصوص سپریم کورٹ و پاکستان کو کہ آپ جس دور سے جس وقت سے انیویسٹیکیشن کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی غلط عمل آج ہوا ہے یا ماضی میں ہوا ہے غلط عمل غلط ہے ارانگ ارانگ تو رانگ ارانگ انشاءاللہ آخری بات ارانگ خان صاحب کے خلاف غلط کیسز ختم ہوں گے اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ قوم کا منڈیٹ واپس ہوگا اس قوم کو سلام ہے جو ظلم کے ماحول میں جو جبر کے ماحول میں جو فستائیت کے ماحول میں نکلے اور انہوں نے خاموش انقلاب لے کے آگے وہ بات جو علی محمد نے آج سے دو سال پہلے اس پارلیمان میں پیچھے سپریم کورٹ کے جو ہے کی تھی کہ دو تہائی سے امران خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ دو تہائی سے زیادہ سے وہ آگے ہیں ماشاءاللہ اور ایک بات اور بھی یہ جو چھے جج حضرات میں اس نکتے پہ ضرور غور کیجئے یہ جو چھے جج حضرات میں فستائیت کی طرف اشارہ کیا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں ان فیشلوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو اس طرح کے ماحول میں امران خان صاحب کے خلاف آئے ہیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل کیسز ختم کرو اسیران کو رہائی دو ان کو باہر لے کے آو اور سائیور پہ پوری قوم امران خان کی شکر گزار ہے کہ بین الاقوامی مداخلت اور سازش کے خلاف وہ مرد ہر کھڑا رہا کہ جب تک امران خان ہے پاکستان کبھی کسی بڑی طاقت سے ڈیکٹیشن نہیں لے گا اعوذ باللہ امنہ شیطان الرجیم اعوذ باللہ امنہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اور سو موٹو نوٹس بہت بڑا پاکستان کی کانسیشنل آہینی عبادتی تاریخ میں ایک بہت بہت سنگمیل ہے یہ جو چھے ججز کشناباد ہائی کورٹ کے ان نے لیٹر لکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں سنیری حروف پہ لکھا جائے گا کہ پاکستانی قوم اور قوم کے لوگ چاہے وہ کہیں بھی سرب کر رہے ہوں فورن سربس میں ہیں وہ عام فورسز میں ہیں وہ جو دیٹر میں ہیں وہ پولیٹیشن ہیں پولیس سربس آف پاکستان میں ہیں یا وہ جرنلسٹ ہیں آپ کی طرح یا عام پاکستانی ہیں بزنس کمیونٹی ہیں ہر جگہ کثیر تعداد ان کی ہے جو جناہ کی فکر پہ ہیں اور جناہ کی فکر کیا تھی انہوں نے کبھی کمپرومیس نہیں کہتا حق پہ یہ ایک ریسورجنس ہوئی ہے یہ اندر سے ایک ریٹیلیشن آئی ہے غلط کاموں کے خلاف انسٹیوشن کے خلاف سے اور میں اپنے شیئر کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا سو موٹر نوٹس لیا ہے ہم سب کی توقع تھی پہلے دن ہو جاتا اور بھی زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن دیر آج رست آئے سپریم کورٹ بھی بٹھائیں سپریم کورٹ بیٹھی ہے قوم امید لگائے بیٹھی ہے کہ یہاں سے ایسا فیصل آئے گا کہ کل کو کوئی بھی کسی جج کو تھرٹن کرنی کی کوشش نہیں کر سکے گا اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسٹیوشن میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لیکن صاحب کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی کہ ہم کسی بھی انسٹیوشن کے خلاف ہیں کسی ادارے کے خلاف ہیں لیکن ادارے شخصیات سے بنتے ہیں ادارے شخصیات سے بنتے ہیں شخصیات کا آج کا دیا ہوا فیصلہ شخصیات کا آج کا دی ہوا کردار کل کو ادارے کی تاریخ بنتا ہے تو جن جن لوگوں نے کسی بھی ادارے میں جن کی طرف ان سے جلے اس کا اشارہ ہے یا آئندہ بھی کوئی ادارہ کوئی شخصیت جب کوئی عمل کرتی ہے جیسے میں علی محمد آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں علی محمد بطور وکیل تو بات کر سکتا ہوں کہ جب میں بات کروں گا بطور طریق انصاف تو پھر میں ریپریزنٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں ان کرونوں پاکستانیوں کو جو ہمارے پیچھے کھڑیں تو پھر میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے میری کوئی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے اس لئے کوئی بھی شخص کی ادارے میں کام کر رہے کسی حساس ادارے میں کام کر رہے دفاع کے ادارے میں کام کر رہے جیڈیشنی میں کام کر رہے انٹیر منسٹری میں کام کر رہے حکومت کی کسی اور ادارے میں کام کر رہے کسی بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کام کر رہا ہے کسی بھی ادارے میں کام کر رہا ہے وہ جب کھل کام کرتا ہے وہ ضرور یہ سوچیں تو اس کے پیچھے ایک ادارہ کھڑا ہے آج اس کا غلط عمل اس کے ادارے کی بدنامی گبائز بنے گا آج ہم نے دیکھا ہے کہ حضرات کا جو انٹینشن سامنے نظر آ رہا ہے کافی کلیر ہے لو چاہتے ہیں کہ آئندہ سے یہ نہ ہو جو ہوا ہے لیکن جن لوگوں نے کیا ہے ان سے پوچھ ہونی چاہیے اور میں تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے صاحب ایک وزیراعظم پاکستان کی طرف سے یہ یقین کرانا چاہتا ہوں قوم کو اور بالخصوص سپریم کورٹ و پاکستان کو کہ آپ جس دور سے جس وقت سے انویسٹیکیشن کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی غلط عمل آج ہوا ہے یا ماضی میں ہوا ہے غلط عمل غلط ہے